الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الرسول سید الرسول وخاتم الأنبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین يمسکون بالکتاب صدق اللہم نظیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمر وحلل اقدتا من لسانی يفکه قولی ربی زدنی علمان ربی زدنی علمان ربی زدنی علمان سبحانك لا علم لنا اللہم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا و الحمدللہ و رب العالمين اللہم صلی علی روح محمد 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 ہے تُو تجھ کو جہاں ڈونڈا وہاں پایا ہمیں ہر چیز میں یا رب نظر آئی ادا تیری ہمیں ہر چیز میں یا رب نظر آئی ادا تیری وہ کیسے ہوں گے جن لوگوں نے تجھ کو بے نشاں پایا یا رب صلی و سلیم دائماً ابدا علیہ حبیبی کا خیر خلق کل ہیمین دروت پاک اللہم صلی علی محمد و علیہ آل محمد کما صلیت علی عبراہیم و علیہ آلی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لامحمد و علیہ آل محمد کما بارکت علی عبراہیم و علیہ آلی عبراہیم انکا حمید مجید نہیت ہی عدب و احترام دل ہے بزرگو دوستو عزیز ساتھی ہو انسان انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی منند ہے جیسے ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک پلدہ مہتاج ہندائے انسانی زندگی بھی ایک پلدی مہتاجے دنیا فناک کے داغ سے داغدارے اللہ دے محبوب علیہ السلام دی خدمت دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے میرے محبوب تسی جتنا چاہو زندگی گزار لہو ایک دن مرنا ہے کہ جنے نال جنی چاہے محبت کر لہو ایک دن اس تو جدا ہونا ہے تو اس واسطے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کا اننا کا غریب او عابر السابول کہ تسی دنیا دن در اس طرح زندگی گزارو کہ جس طرح کوئی مسافر ہندائے راہ گزر ہندہوے تو میرے دوستو دنیا امتحان گاوے ساڑھا اصلی وطن جنت اے دنیا دے اندر ساڑھا اے وطن اکامت دائے کہ کچھ مدت واسطے اسیں اتھ آیاں پھر اسیں اپنے اصل وطن دی طرف واپس جاناوے تو اے تھوڑی جیز زندگی رب تعالی نے سانو جڑی اتا کی تیئے اے امتحان گاوے اس سیرگاہ نہیں دنیا تماشاگاہ نہیں دنیا قیامگاہ نہیں ارامگاہ نہیں بلکہ اے امتحان گاوے لیکن کہ افسوس اسی اس دنیا نو چہرگاہ بنا لیاوے کہ جس طرح انسان جس طرح جانور چردے پھردے نظر آندے نے اس طرح انسانوی دنیا تے چردے پھردے کم آندے نے اللہ فرماندے نے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَابَدْ کہ تحقیق اَسَا انسانو مشکت لئی پیدا کی تاوے کیوں کہ اس دنیا تے اسی آخرت دی تیاری کرنی ہے کیونکہ جدوں ویکھونا امتحان ہو رہا ہوئے تے او وقت آرامدہ وقت نہیں ہندہ تسی ویکھو کہ اگر کوئی بچہ امتحان دے رہا ہوئے تے او تن گھنٹیاں دے اندر تُسی ویکھو کہ او کوئی امتحان دے رہا ہوئے تو اس نے کہوو نا کہ تُو وادی بال کھیڑ لے کوئی یار تُو گیم کھیڑ لے تے او اکھے تھا کہ نہیں اے میرا وقت امتحان گاوے امتحان تو جدوں فارق ہواں گا او میرا وقت آرامدہ ہوئے گا نتیجہ جدوں آ جائے گا او میرا وقت اینامدہ ہوئے گا تو میرے دوستوں اسی طرح اسی اے جڑی زندگی گزار رہے ہیں اے امتحان گاوے قبر آرام گاوے اور جنت اینام گاوے دنیا دا امتحان کوئی استاد تقریری لے تو دو منٹ دا ہو سکتا ہے ایک دو سوال پوچھیا جان چھوٹ گئی لیکن تحریری امتحان عملی امتحان جدوں استاد لے تن کینٹے دا ہندہ ہے اسی طرح ساڑی اے جڑی زندگی دا امتحان ہو رہا ہوئے کسے انو اللہ سو سال دی زندگی عطا کر رہے نے کسے انو ستر سال دی زندگی عطا کر رہے نے کسی انو پچاس سال دی زندگی عطا کر رہے نے تو لہٰذا اے زندگی اسی جڑی گزار رہے ہیں اے امتحان گاوے اسی یہ تھے آخرت دی تیاری کرنی ہے کیوں کہ میرا دوستوں اے جڑی زندگی اسی گزار رہے ہیں اے امتحان گاوے کہ ویکھو کسے انو اللہ تعالیٰ دی طرفوں خوشی آ جائے تو اللہ پھر ویکھنا چاہتے ہیں کہ اے میرا بندہ کیا میری عطا کردہ خوشی دی اندر میرا شکر بھی عطا کردہ ہے کہ نہیں اگر غمی اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں تو پھر اللہ ویکھنا چاہتے ہیں کہ کیا میرا بندہ اس غمی دی اندر سبر بھی کردہ ہے کہ نہیں کردہ شکردہ رستہ بھی جنت ہے اور سبردہ رستہ بھی جنت ہے تو میرے دوستوں اسی دنیا دے محنت کر رہے ہیں دنیا بنا رہے ہیں حالانکہ سانو آخرت بنانی چاہیے دیئے دنیا دے اندر ویکھو اسی اتنی محنت کر رہے ہیں کہ میری ہر خواہشات پوری ہوئے میری ہر مرضی پوری ہوئے دنیا دے اندر اسی گھر اچھا بنان دی کوشش کرنے آ مکان اچھا بنان دی کوشش کرنے آ دکان اچھی بنان دی کوشش کرنے آ ملازمت اچھی اختیار کرنے دی کوشش کرنے آ کھانا اچھا ہوئے پینا اچھا ہوئے کپڑے اچھے ہون میرا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگاں دنال ہوئے میری عزت ہوئے اسی دنیا نو جنت بنان دی کوشش کرنے آ لیکن میرے دوستو جنت اللہ نے آخرت دی اندر بنائی ہے تو میرے محسس سامین انسانہ واسطے میں عرض کر رہی ہوں کہ اللہ نے آخرت دی اندر جنت بنائی ہے اے تھے اسی اللہ چاہی زندگی گزارانگے اللہ کہنے دینے کہ اے تھے تسی میری مان کے زندگی گزارو عمل کرو تے آخرت دی اندر توڑی مرضی چلے گی جو تسی چاہوگے اوہ پورا ہوئے گا جس طرح دا تسی چاہوگے کہ میرے مکان دا ڈیزین ہونا چاہید ہے میرے اس محال دے اندر فنیچر اس طرح دا ہوئے میرے اس محال دے اندر ٹیل پتھر اس طرح دی ہوئے میرے محال دا فرش اس طرح دا ہوئے جنت دے اندر تسی کہو ہوگے کہ میرا کھانا انجدہ ہوئے میرا بینہ اس طرح دا ہوئے میرا لباز اس طرح دا ہوئے جو تسیق ہوگے اللہ تبارک تعالی اس رنہ عطا کرن دے کہ اللہ تبارک تعالی سمجھ لو کہ توانو جنت دیندر ایک چھوٹی جئی خدائی عطا فرما دن دے کہ جس رنہ تسیق ہوگے اس رنہ عطا اس رنہ اللہ تبارک تعالی عطا کرن دے اور جو بھی نعمت اللہ تبارک تعالی عطا کرن دے وہ ہمیشہ ہمیشہ لی ہوئے گی الہوالالمین اللہ فرمایا اللہ فرما دینے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُونَ اللہ فرما دینے کس دن نہ کوئی تیرے چھ خوف ہوئے گا نہ تیرے اُدھے کوئی غم ہوئے گا ایک تنہو شاہی عطا کیتی جائے گی یہ اس نہ سمجھن دی خاطر سمجھ لے کہ اللہ تنہو جنت دے اندر چھوٹی جئی خدا ہی عطا فرما دین دے اللہ فرما دین کہ میرے بندے جس طرح تیرا دل کر دے جس طرح تیری مرضی ہے اوسرا جنت دے اندر توں اپنی زندگی گزارنا میرے معزز سامین کتنا ہو حسین منظر ہوئے گا کہ جھی دو میرے دوستہ تنکے گا کہ یا اللہ فرام پرندے دا گوشت کھانو دل کر داوے اوہ گوشت تیرے سامنے آ جائے گا دل کی تاکے فلان فلان پھل کھانا جاناوہ اوہ پھل سامنے آ جائے گا دل کی تاوے کہ میں ڈرائی فروٹ استعمال کرنا جاناوہ ڈرائی فروٹ سامنے آ جائے گا کتنا اوہ حسین منظر ہوئے گا میرے دوستو جو تنکے گا اللہ اوہ عطا کر دین دے وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو بھی نیمتہ نے ہمیشہ ہمیشہ باست ہون دیا میرے معزز سامین کتنیا نیمتہ جنت دے اندر ہون دیا کتنیا آلہ مینتہ تو کتنی بڑی جنت ہوئے گی اوہ وکھو نام جی دو آخری جہنمین اور جہنم جو نکال کے اللہ جنت تا کرن دے تو میرے دوستو اوہ جنت اللہ سنو دنیا نالو دس گنا زیادہ تا فرمان گے میرے معزز سامین جی دو آخری جہنمینوں جہنم جن کا لیا جائے گا آواز آئے گی یا حنانو یا منانو اللہ اپنے باوجود جنت دے فرشتیانو بیجندے کہ جاؤ نہ وکھو اے آواز کتھوں آ رہیے فرشتے جہنم دے اندر پہنچندے آن کی وکھندے جہنم دکھ گڑے تو آواز آ رہی ہوئے گی آدمی کی گا کیا فرشتی ہو میرے اللہ نو میرا بیگاں پنچھا دو کہ میں تھے سخت عذاب دے اندر آن منو اس گڑے تو باہر نکال لیا جائے نا اللہ دوبارک تالہ اسنو باہر نکال لین دے کافی عرصہ گزرن تو بعد پھر پکارے گا یا حنانو یا منان اللہ پوچھن دے ہوں ان کی چانہ میں کہ دا کہ میرے پروردگار اے تھے منو جہنم دیا گدیاں لپٹا پیریاں نے یا اللہ منو اتھو میں دور کر دو جہنم دے دروازے دے قریب کر دو اللہ اسنو جہنم دے دروازے دے قریب کر دیں دے پھر میرے معزز سامین عرصہ گزرن تو بعد کہے گا یا حنانو یا منانو اللہ کہنتے ہوں ان کی چانہ میں کہے گا کہ یا اللہ جہنم تو اکبر سرئیے سامنے اور جنتوں ہوا ٹھنڈی آ رئیے میرا عددہ جسم گرہ میں عددہ سر دے اے میری ربی کریم منو جہنم تو باری نکال دو نا اللہ فرمان دے جہلتنو باہر نکال دیتا جنتا دروازہ ستر سال تک ویخدارے گا پھر پکارے گا یا حنانو یا منان اے میری پروردگار سامنے جنتیاں نیم تنظر آ ریاں نیم یا اللہ کتنا خوبصورت منظریں اللہ فرمان دے کہ جات میں تنو دنیا نہ لو ست دس گناہ زیادہ جنت تا فرما دیتی اللہ کو اپنا بنا لو اللہ سلو لگا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ سلو لگا لو یہ زندگی ایک محلت ہے روٹے ہوئے رب کو منالو اب سب رشتوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو اب سب رشتوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو ہر عیب سے حب ہٹ کٹ کے اللہ کو اپنا بنا لو اللہ سے دوری کیسی اب سب وردوں کو چھوڑو اللہ کو ورد بنا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ سے لوں لگا لو اے پروردگار عطا کرنوالا تو میرے موزد سامین اس چیز نو انبیاء علیہ السلام نے سمجھا کہ جو اسدہ علم لے کے آئے یافر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمائین اور یافر انہا نال انہا درستہ اختیار کرنوالے انہا دی باتنو منن والے کہ جنہ نے دنیا دی ہر مشکت ہر تکلیف نو برداشت کیتا تے آخرت نو ترجیح دیتی میرے موزد سامین تو میرے دوستو اگر دنیا دیندر کوئی انسان کہہ دے کہ یار تمہیں ٹائی منٹ ذرا مشکت نل گزار میں تنو اتنا بڑا انعام دوانگا تو بندہ سوچ دے کہ اگر منو ٹائی منٹ اگدی اوپر بھی چلنا پہ تے میں چل کے اس تکلیف نو برداشت کر کے میں اس گلوں بڑا انعام پالواں تو میرے موزد سامین اسی کیوں نہ آخرت اتبار دینا لے جڑی ٹائی منٹ زندگی بن دیئے اس نو رب چائی گزار لیئے تے اگر میرے دوستو اپنی مرضی دے مطابق پھر زندگی جنت دیندر گزارنا آوے کھونا میرے محبوب علیہ الصلاة والسلام دی مشکت ویکھونا کہ میرے آقا علیہ الصلاة والسلام میرے دوستو آرام فرمانے آپ چٹائی دی اوپر لیٹینے میرے محبوب علیہ الصلاة والسلام جدوں اٹھ دینے آپ دے جسم اتھر دی اوپر چٹائی دے نشانات پڑ گینے صحابہ ارز کر دینے یا رسول اللہ اللہ نے توانو اتنا عالی مقامتہ فرمایا اتنیا شانات رفتہ تے بلندیاں تاکی تیا نے کہ یا رسول اللہ تو آڑا چہرہ سامنے آ جائے اللہ و زہا کہ دین دینے تو آڑیاں زلفان سامنے آ جان اللہ واللائل کہ دین دینے تو آڑیاں کھا سامنے آ جان اللہ مازا گل بسر کہ دین دینے اللہ تو آڑا سینہ سامنے آ جائے اللہ لم نشرہ کہ دین دینے تو آڑی دند سامنے آ جان اللہ یاسین کہ دین نظر آ جان تو آڑا زمان سامنے آ جائے اللہ واللائل سر کہ دین نظر آ جان تو آڑی اخلاق سامنے آ جان اللہ انکالعلم خلوک العظیم کہ دین نظر آ دینے اے میرے محبوب اللہ نے اتنا مقام اتا کتابیں یا رسول اللہ کیس رو کس روالے ایشی ارام دنال زندگی گزارے نے اے میرے پروردگار اے میرے محبوب تو سیوی زرام یا رسول اللہ استحال دین در زندگی گزارو نام تو میری محبوب اہلِ السلام دین کھان دین دران سوا جان دینے میرے آقاں فرما دینے صحابہ ویکھوتے سہی نہ پہلے امبیاء اللہ السلام دین تکلیف نوم کہ ایسے نبیوی گزرے نے جنہ نو آرے دینال ٹکڑے کر دیتے گینے ایسے نبیوی گزرے نے کہ جنہ دا جسم اس طرح نوچیا گیا ہوئے اے میری صحابہ یہ دنیا دی مشکت نو برداشت کرو آخر دین در اللہ تبارک تعلیٰ انعامات اتا کرن دین امرِ محبوب علی الصلاة والسلام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اجمائی نو دس دینے کہ امرِ صحابہ اے جڑی دنیا دی زندگی ہے عارضی زندگی ہے اتھے جو بھی تکلیف آرہی ہے ازمیش آرہی ہے اس سے صبر کرو اور صبر دے بدلے اللہ تبارک تعلیٰ جنت عطا فرمان دے میرے معزز سامین آوے کھونا اسی طرح میرے محبوب علی الصلاة والسلام نے اتنیا تکلیفانو برداشت کیتا کہ میرے آقا علی الصلاة والسلام دے رستے دے اندر کانٹے بچھائے گے میرے محبوب علی الصلاة والسلام دیا واللی الزلفان دی اوپر کورا تے کر کر سٹیا گیا میرے آقا علی الصلاة والسلام نے میرے دوستوں مکہ دے اندر تڑپایا گیا ستایا گیا ایک موقع حضور علی الصلاة والسلام سجدے دے اندر نے عابدی اوپر اوجڑی بے نجاس چے لیا کے رکھ دیتی گئی اللہ دے محبوب علی الصلاة والسلام میرے دوستوں سوچوں تے سینا کتنی دیر سجدے دے اندر ہوں گے تے آپ نے اس تکلیف نو برداشت کی تا اسی طرح دین تھی خاطر میرے آقا علی الصلاة والسلام نو ست ہجری چے مکہ تو باہر نکال کے شیبہ ابھی طالب دے اندر قید کر دیتا گیا دو سال اس حال دے اندر میرے آقا علی الصلاة والسلام اور عابد صحابہ نے میرے دوستوں گزارے خانواستے بھی مشرقین مکہ نے کوئی چیز جان دیں دیں پہنواستے بھی کوئی چیز نہیں جان دیں دیں کتنی مشک دنال میرے محبوب علی الصلاة والسلام نے وقت گزاریا ہوئے گا تے آؤ بھی کھو نام جدوں پاک پیغمبر نے سوچیا کہ مکہ والے منو آرام نال زندگی نہیں گزارن دے رہے میں ذرا اس مقام نو چھوڑ کے تہف دی طرف چلے جان آمام وہ میرے معمودہ علاقہ وے ننحال والے ہو سکتے سلوک ٹھیک کرن تے جدوں پاک پیغمبر میرے دوستوں تیف دے بزار دین تر پہنچ دینے بنوں سکیف دے سرطاران نال گفتگو کر دینے تے پاک پیغمبر دیں میرے دوستوں گفتگو نوے لوک نہیں سندے میری آقا نہیں صلاة والسلام دی گفتگو نو نہیں مندے پاک پیغمبر دی اوپر میرے دوستوں پتھران دی بارش کر دین دینے آپ لہو لہان ہو جان دینے لیکن امت نو سبق دے جان دینے مسیب میں نا گبرانا یہی مومن کی پہچا ہے ستم حس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمہ ہے ستم ہر دور میں باطل نے حق والوں پڑائے ہیں ستم ہر دور میں باطل نے حق والوں پڑائے ہیں مگر ہرگز نہیں چھوڑا کبھی مسلم نے میدہ ہے مسیب میں نا گبرانا یہی مومن کی پہچا ہے لہو تیف کی گلیوں میں بہا فخر دو عالم کا لہو تیف کی گلیوں میں بہا فخر دو عالم کا سنایا اپنے پتھروں کی بارش میں بھی گرہا ہے سنایا اپنے پتھروں کی بارش میں بھی گرہا ہے مسیب میں نا گبرانا یہی مومن کی پہچا ہے اے محبوب علی الصلاة والسلام داثرے نے کہ اے میرے صحابہ صبر کرو حضور نے اس موقع چے دعا کی تھی اے نا واسطے کہ یا اللہ اے تھی نہیں سمجھ دے یا اللہ انہاں ہدای دے دے اے نہیں انہاں دی کوئی نسل دے اندروں ہی مسلمان ہو جائے گا میرے معزز سامین آوے کھونا اسی طرح پاک پیغمبر نے ایک دن مسجد حرم دے اندر مشرقین مکہ نے گیر لیا تکلیفہ پنچارے نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی نے خبر دیتی کہ ابو بکر توڑے یارنو توڑے محبوبنو تڑپایا جاریاوے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑ دے دوڑ دے مسجد اندر پہنچ دے نے آن کے ویکیاں کے پاک پیغمبر نو تکلیف دیتی جاری ہے ماریا جاریا تڑپایا جاریا ستایا جاریاوے ابو بکر صدیق کہندے نے اے لوگو اس دائے ہی جرمے کے کلہ دی ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو پھڑ لے دے نے میرے معزز سامین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو میرے دوستوں بہت زیادہ ماریا جاندہوے اتبا ہے آپ دے جسم دیو پر چھلانگا لالا کے آپ دے پیٹ دیو پر چھلانگا لگا ریاوے ابو بکر صدیق بے ہوش ہو جاندے نے آپ دے پیشانی دیو پر اہتبانے جتیاں اتار کے ماریاں آپ دے پیشانی ونسو جاندیے آپ دے سالم دی اندر نے بے ہوشی دی کفیت دی اندر نے بنو تمیم دے لوگانوں پتا چلدہوے او آنکہ سیدنا ابو بکر صدیق نو اٹھاندے نے کر دی اندر لے کے جاندے نے کہیں دینے اگر ابو بکر فوت ہوگے اسیرہ بدلہ لما گے پورا دن سیدنا ابو بکر بے ہوشی دی اندر نے رات میرے دوستوں اسی عالم دی اندر گزر رہیے ماں ام خیر دھد لے کے برطن دی اندر کھڑیانے کہ میرا بیٹا ہوش دی اندر اندھاوے میں سنوں دودھ پیش کرنیا ابو بکر صدیق نو تھوڑی جائی میرے دوستوں تھوڑیاں جیاں کھاں کھول دینے جدوں بیدار ہون دینے ویکھیاں کے ماں دودھ دا برطن لے کے کھڑیے ماں وال جدوں نگاوہ جاندیاں نے ماں کہندی بیٹا دودھ پی لے ابو بکر صدیق کہندین امام میں تو دنی پی نام دسوں نہ میرے محبوب دا کی حالے ماں کہندی اے ابو بکر حلیوی عصدہ نام لے رہے ہیں حلیوی عصدیاں گلہ کر رہے ہیں جس دی خاطر تنوں اتنی تکلیف اکھنی پیئے میرے دوستوں سیدنا ابو بکر صدیق کہندینے امام میرا دستوریں کہندہوے میرا منشوریں کہندہوے میرا عشقیں کہندہوے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں اس کے باوجود مسلمان ہو نہیں سکتا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر اس کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا میں جب تک نہ کٹ مروں خوا جائے اسرب کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ میرا مکمل امام ہو نہیں سکتا امام امام تسی انگال کر رہے ہو کہ دودھ پھی لیں رب کعبہ دی قصہ میں اونس وقت تک دودھ نہیں پھیانگا جب تک میرے محبوب دی خبر نہیں منو مل جان دی تو امام حضرت ام جمیل دی خدمت چہادر ہندیا نے آن کے کہندیا نے کہ تو اڈے پیغمبر کدھر نے میرا بیٹا ابو بکر صدیق انہ دی حالت پوچھ ریا ہے انہ دے متعلق پوچھ ریا ہے حضرت ام جمیل ام خیر دن آل سیدنا ابو بکر صدیق دے کردے اندر پہنچ دیا نے ہون سیدنا ابو بکر صدیق انہ دون آدھا سہارا لے کے پاک پیغمبر علی صلی اللہ سلام دی خدمت دے اندر پہنچ دینے تو جدو پاک پیغمبر نے ابو بکر صدیق نو وکیا اٹھ کے انہ نو مل دینے اور اس جگہ چے جتے پیشانی سچ چکیے بوسا لیندے نے اللہ تبارک تعالیٰ حضور دے بوسا لیندی برکت دین آل ابو بکر دے تمام زخمان و درست فرما دیتا تو میرے دوستو اے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہ نے جنہ نے دنیا دی ہر تکلیف نو برداشت کیتا اور آخرت ترجیح دیتی اپنا تن من وقت جمن ہر چیز قربان کر دیتی لیکن نہ اللہ تبارک تعالیٰ دی ذاتو پچھے ہٹے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن چھڑیا میرے معزز سامین او ایک و نام ایک قون نے انانو حضرت بشیر کیا جاندامیں صحابی رسول نے مقات علم و کرمہ تو اپنی والدہ تے والد نال حجرت کار کے جیدوں مدینے دی اندر پہنچ دینے تو مدینے دی اندر پہنچ دینے تے عبدی والدہ محترم دا انتقال ہو جاندہ وے چاند دنہ تو بعد اباجان پاک پیغمبر علیہ السلام دین جہاد تمام نکل کے استقبال کر رہے بہنہ نے اپنے بائیاں دا استقبال کی تا جوانہ نے اپنے بڑے آنوالیاں دا استقبال کی تا بڑیاں نے اپنے بیٹیاں دا استقبال کی تا ہر کوئی ایک دوسرے نو مل ریا وے میں قربان صحابی رسول چھوٹے جے بچے حضرت بشیر دی عظمتوں ستھٹھ سال دی عمر اہوی مدینے تو باہر نکل کے اس کافلے دے اندر اپنے والد نو وے خرینے عبدیا نگام ایک سیر تو اٹھ دیا دوسری سیر چھ جان دیا دیا دوسری تو دوسری جان جان دیا لیکن نا دیا متلاشی نگاہ نو آرام نہیں ہو ریا کیونکہ باپ نظر نہیں آ ریا ایک پتھر دی چٹان وے خدے نے اس دی اوپر کھڑے ہو جان دینے کہ شاید میرے والد ساب نظر آجان لیکن والد نظر نہیں آندہ چند لمحے انتو بعد میرے معزز سامین پاک پیغمبر پہنچ دینے تو میرے محبوب علی السلام نے جیدو حضرت بشیر والوے کیا تبشیر نے پاک پیغمبر دینال جیدو نگام ملائیام تے حضور دیا کھان دیندر آجان دینے حضرت بشیر کہن دینے یا رسول اللہ سارے لوگ کی آگے نے میرا باپ نہیں ملیا میرا والد نظر نہیں آریا والد شہید ہو چکے نے اللہ دہا مقام پا چکے نے پاک پیغمبر کہن دینے اے بشیر تو اس چیز نو پسند نہیں کردہ کہ اج تو بعد تیری والدہ مہشہ صدیقہ بن جائے اے بشیر تو اس چیز نو پسند نہیں کردہ کہ تیرا باپ میں محمد بن جام میرے دوستوں اے صحابہ دی قربانی اے اے صحابہ دی عظمہ سے اسلام وہ شجر نہیں اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے فضا پائی سلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے فضا پائی دیا خون صحابہ نے دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی اے دین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ دی قربانیاں دی برکت نہ ساڑھے تک پہنچیا ہے تو میرے محضر سامین میں ارز کر رہی کہ دنیا دی مشکت نو برداشت کر لیا جائے تو آخرت دن اللہ بہت زیادہ انامات عطا کر اندے اللہ تب بارک تعالی ایسی نیمت جنت دن دن در عطا کر اندے کہ جنیاں تسی ویکھیاں نہیں ہون دیاں اور کھویاں نہیں جان دیاں ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہون دیاں اس چیز نو میں ارز کر رہاں کہ انبیاء علیہ صلی و اسلام نے سمجھیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی انہوں نے سمجھیا اولیاء اللہ نے سمجھیا کابرین دے اندر ویکھو کہ حضرت شیخ الہند جدو مالٹا دی جیل توں آپ دا جنازہ نکلیا تے جدو گھر دے اندر پہنچے گسل دین والیاں ویکھیا کہ اینا دے کمر دی اوپر ایسے ایسے نشان نے کہ کمر پھولی ہوئی کیونکہ اینا نو ایسے کوڑے فرنگی نے مروائے ایسا ایسا انگریز نے ماریا کہ او کوڑے اگر ہاتھی نو وجن تے اوی بل بلا اٹھے اور آپ دی کمر دی اوپر انگار راہ کے آگ دے بجائے گے تو جدو حسین احمد مدنی رحمت اللہ انہ دی جناز واسطے شرکت کر دینے کر دیندر جدو انہ دے پہنچ دینے تو وکھن والے کہیں دینے کہ نشانات کریں حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ لہ دی اکھان دیندر آنسو آجان دینے کہیں دینے لوگو اے اون شانات نے کہ حضرت نو میں بھی جیل دیندر زندگی گزار کیا آیا تو میں ویکیا کہ انگریز اے ناندی جسم دی اوپر کمر دی اوپر آگ دے انگار بجان دا سی کوڑے لگان دا سی برف دے بلاکہ دی دیندر نام داخل کرا دے تو اسی ساڑھی حمایت دیندر اسی تنو بری کر دینے تو شیخ الہند نے کہا کہ اے نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ دے رجسٹر نام کٹوا کے تو تو رجسٹر دیندر لگا لما میری جان تو جا سکتی میرے جسم دیندر تو اسی جانتے نکال سکتے ہو لیکن میرے دیندر ایمان نہیں نکال سکتے تو میرے معزز سامین ایسی مشکت آج اگر کوئی زمیش ساڑھے اوپر آ جائے اس طرح دی زندگی ایسی گزار یہ لقد خلق نال انسان فی قابد کے تحقیق کہ اللہ تبار تعالی فرمار نے کہ اسا انسان نوم مشکت لی پیدا کی تاوے تو اسی اس دنیا دی اندر عیش و عشرت دی اندر لگ چکے کہ میرا مکان اچھا ہو جائے گاڑی اچھی ہو جائے بلڈنگ اچھی ہوئے میری سواری اچھی ہونی چاہی دی لباس اس طرح ہونا چاہی دی کھانا پینا اس طرح ہونا چاہی دی اٹھنا تے بیٹھنا میرا اچھے لوگا نہ ہونا چاہی دی نہیں میرے دوستو اسی ایتھے جنت نہ بنائیے جنت اللہ تبارک تعالی نے انسان نہ لئی موم نہ لئی آخر جے بنائیے کہ جتے ہے پھر ہمیشہ ہمیشہ دے جس طرح تسی آکھو دے کہ اٹھنا تے بیٹھنا ہوئے اس طرح اللہ عطا کرن دے جس طرح تسی اپنے گھر دا ڈیزائن کروگے جس طرح تسی اس طرح نقشہ کروگے اس طرح اللہ تبارک تعالی توانو عطا کرن دے تو اس واسطے کر کے اس دنیا نو ترجیح نہ دیتی جائے آخر نو ترجیح دیتی جائے تو زندگی نگذارے جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ المبین